عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھنے ہیں ٹوٹل کیس خیبر پخت انفاہ میں اس وقت جو پازٹ روائے ہیں وہ ہے پانچ ہزار چار سو تائیس ٹوٹل جو ریکورڈ ہوئے ہیں ابھی تک جن کی ریکوری ہوئے ہیں جو سہتیاب ہوئے ہیں ان کا ہے پندرہ سو پانچ لوگ ہیں اور ٹوٹل جو ڈیٹ ہوئی ہے انفرشنیٹلی وہ دو سو چھراسی ہے یہ جو میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ چودہ ماہی دوہزار بیس کی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تا ہم جو نرمیہ جو کی گئی ہیں اس حوالے سے شیف منسٹر محمود خان صاحب خود مونیٹر کر رہے ہیں ابھی ہماری ٹراس فورس کی میٹنگ ہوگی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ہم نے نرمی ضرور دیئے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرونا وابا ختم ہو چکی ہے یا کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے اس وقت اتنے ہی خطرہ ہے کرونا وائرس ہے جتنا پہلے تھا اور جس طریقے سے لوگ اسو پیس کا خیال ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر اسو پیس کے حوالے سے لوگ خیال نہیں رکھیں گے دکاندار خیال نہیں رکھے گا کوئی آہ کاروبار کرنے والا خیال اسو پیس کا نہیں رکھے گا تو اس کے آہ حوالے سے ایکشن ہوگا اور ہم نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور ہم ایکشن لے رہے ہیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کی پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں یہ پہلے دن سے ان کا ویجن ہے ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں کرونا کی وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کا دوسرا ہم جنگ لڑ لیں غربت افلاس اور جو ہمارے عوام کی آہ جو اس وقت مسائل ہے تو ہم دونوں جو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت اس کو اس میں ہم نے عوام کو جو نرمی دی ہے تو اس کا مطلب یہ تا کہ ایک طرف زندگی روا دبا ہوں اور دوسری طرف یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے جو سپریڈ ہونا ہے اس سے جو ہے ہم اپنی عوام کی جن لو کی افاظت کریں اور اس میں عوام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے میں خود بزاروں کو میں نے دیکھا ہے لوگ سیریس نہیں لے رہے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے کہ جیسے ہم پہلے تھے اس طرح کے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے دنیا تبدیل ہو چکی ہے اس وقت یہ جو جو کرونا ہے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پیچھے خود نہیں آتا ہم باہر نکلتے اور یہ غیر ضروری میں نے دیکھا چوٹے بچے کو میں دیکھتا ہوں حواتین کی اتنی تعداد باہر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ہم نے بے شک نرمی کیا لیکن نرمی کا بالکل آرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اسے جو ہے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں اور اس پہ ہم نے ایکشن بھی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے لیا ہے ہم نے دکانوں کو بھی سیل کیا ہے پشاور میں اور صبح میں اور دوسرا اس حوالے سے اور بھی منسٹر صاحب کی انسٹرکشن ہے اور بھی پورے صبح میں ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں تو ایکشن لیا بھی اور آگے بھی لیں گے اور مقصد صرف ہے کہ اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ اس کرونا وابا سے اور اس میں عوام نے ساتھ دینا ہے خدارہ اس وقت اس چیز کو سیریس لے غیر ضروری باہر نکلنا سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پہ رہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہمارا رمضان کا بابرگت مہینہ ہے مقدس مہینہ ہیں اپنے گھروں میں عبادات گاہیں بنائیں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف گڑ گڑائیں تاکہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پہلی ہوئی ہے اس سے ہماری جس طرح کے ہمارے ملک میں حالات ہیں ہمارے ملک کی جس طرح کی معیشت ہے اس میں ہمیں اللہ طرف کی طرف بھی رجوع کرنی چاہیے اور اسے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں آہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وابا سے محفوظ رکھے آہ اس طریقے سے جو پیٹرولیم مسنوات میں جو کمی ہوئی ہے اس کے حوارے سے کل شیف منسٹر صاحب نے آہ جو ہے وہ احکامات جاری کر دیئے کہ ابھی جیسے یہ آہ ٹرانسپورٹ کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں یا جو کریں گے جو نیشن کوارڈینیشن کمیٹی میں سامنے ہم رکھیں گے اپنے تاجاویز آہ ہمارے شیف منسٹر صاحب رکھیں گے لیکن ان سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اتنی کمی کی ہے پٹرول کی قیمتیں تو اس کا جو فیدہ ہے وہ عام عوام تک پہنچنا چاہیے ظاہر ہے جب قیمتیں اوپر جاتی ہے تو مارکیٹ میں چیزیں اوپر جاتی ہے ان کے مہنگے ہو جاتے ہیں لیکن جب مارکیٹ میں جب جب پٹرولیم کی قیمتیں ہم نے کم کر دیئے تو اس کے بعد اس کا ڈاریک جو فیدہ ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے ہر صورت میں اس چیز کو بھی ہم انشور کر رہے ہیں دوسرا سیاحت کے حوالے سے کل میٹنگ ہوئی ہے چیز منسٹر صاحب کی قیادت میں اس میں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو سیاحت کے حوالے سے ہمارے ایک تو روڈز ہیں جو آلیڈی بننے دوسرے جو ہمارے چار جگہوں پہ جو ہم اس کو اپگریٹ کر رہے ہیں جو سیاستی مقامات ہیں اس حوالے سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ہماری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ریلیو ڈپارٹمنٹ اور پلننگ ڈپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ وہ ایسو پی سٹے کر لے اور اس پہ فوری طور پر کام شروع کرے تاکہ ہم جو ٹوریزم کے حوالے سے جیسے آہ جو پرائی منسٹر صاحب کا جو ویجن تھا ٹوریزم کے حوالے سے خیبر پختون خواہ میں اس کو ہم آگے لے کر جائیں تو اس حوالے سے فیصلے ہوئے انشاءاللہ تعالی جہاں پہ ہم کرونا کی وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس کے ہم نے ایسو پی جو تے کی اسے پہ ہم نے عمل درامت کرنا ہے وہاں پہ ہم نے ٹوریزم میں بھی جو ہے اس میں ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے جو ہمارے وہ تے جو پروجیکٹ تھے جو آرلیڈی جس پہ کام کیا جا رہا تھا اس کی اپگریڈیشن اور روڈز اور دوسرے جو ان کے ٹک شاپ پٹرول پمپ سے اور جو جو چیزیں وہ ضروری جو ہم آرلیڈی اس پہ فیصلے کر چکے اس پہ کام تیز کرنے کے احکامات دیئے گئیں لیکن اس کے لیے سو پیس کا جیسے میں نے کہا کہ وہ پروپر سو پیس کے ساتھ اس پہ عمل درامت کیا جائے گا اور میں اس موقع پہ دو چیزیں ضرور کہوں گا ایک یہ کہ میں سنتا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت کو یا ان کی لیڈرشپ کو میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لیپ ٹاپ کی ان کی جو وہ ہے کہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹے اور اس میں ایک لیپ ٹاپ اٹھائیں اور آپ جو ہے نا اس میں عوام کو مخاطب کر کے اور آپ یہ کہے کہ جی میں نے آپ کے لیے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے ہم تیر مان رہے بھائی پریکٹیکلی گراؤن پہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وابا سے جیسے ہمارے عوام کو خطرہ ہے ہم سب کو خطرہ ہے لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود فرانٹ فوٹ پہ ہے خود گئے ہیں کرنٹائن سنٹر گئے ہسپیٹرز گئے آئیسولیشن سنٹر گئے ہر جگہ پہ وہ خود پہنچے ہمیں اپنی اس طرح ہمارے وزیرالہ صاحب اور اس طرح ہم ان کی ساری ٹیم تو ہم خود فرانٹ فوٹ پہ ہم خود جا رہے لیکن میں شعباز شریف اور بلاول سے دونوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دفع یہ بتائیں کہ کہاں پہ بلاول کہیں کسی اسپٹال میں گئے مجھے بتائیں کہ کہیں کسی کورانٹائن سنٹر میں گئے مجھے بتائیں کہ کہیں کسی آئیسولیشن سنٹر میں گئے مجھے بتائیں کہ کسی آئیسیو سنٹر میں گئے مجھے بتائیں کہ کہیں ڈاکٹرز کے پاس ٹی بی عملہ جو اس وقت ہمارے فرنٹ فوٹ پہ جنگ لگ رہے ہیں کیا ان کے سارے اظہار ایک جیتی کے لیے کہاں پہ یہ لوگ گئیں کہیں نظر آئیں بھائی صاحب عوام کی جان کی تافز ہماری جانوں سے زیادہ نہیں ہے بہر نکلے ایس او پیس پہ ہم بھی عمل کریں آپ بھی عمل کریں لیکن اس طریقے سے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ٹنڈے ڈرائنگ روموں میں پریس کانفرنسز کرنا اور ٹنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ تقریریں کرنا یہ بڑا آسان کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اس کے ویجن کے مطابق پہلی دفعہ غریب کا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی غریب کا کسی ٹیلے والے کا کسی جو ہے ریڑی والے کا کسی مزدور کسی محنت کش کا پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے اس کے لیے امرجنسی کیش پروگرام سب کے سامنے اور ہمیشہ غریب کی بات کرتے ہیں اور یہ جو لاگ ڈاؤں میں نرمی ہیں بیسیکلی ان کا ویجن یہ ہے کہ غریب کیا کرے گا ہمارے ملک میں غربت کے لکیر سے نیچے کتنے لوگ ہیں اور یہ کہ یہ جب مثالیں دیتے ہیں یہ آپ پوزیشن کے لیڈران کہ جی یہ لاگ ڈاؤں میں نرمی اور یہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے اس ملک کا کس مقام پہ اس ملک کو پہنچایا تھا اپنے اپنے دور اقتدار میں پندرہ پندرہ سال تیسری سال دس دس سال آپ لوگوں نے جی اقتدار اس ملک پہ کیا مجھے بتائیں آپ کا ہیلس سسٹم کہاں پہ کڑا تھا قبر پختل خواہ کے علاوہ تو ہمیں ٹوٹلی ایک دو سال بھی ابھی نہیں ہوئے ہمیں حکومت کو ملے ہوئے تو یہ جو کچھ تھا یہ جس طریقے سے یہ جو کرونا وبا کا ہے میرے خیال میں کہ اس میں ہمارے خیبر پختل خواہ کا میں یہ بتاؤں کہ ٹھیک ہے ڈیت ٹول جو ہے میں ہمیشہ کہا ہے کہ وہ زیادہ ہے لیکن اس کے مختلف وجوہات ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن ہمارے ہیلس سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے وہ مضبوط ہے اس میں کوئی چوک نہیں ہوا کہی پہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اور ہم نے یہی بات ہے جس پہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشل کوارڈینیشن کمرٹی میں تمام چاروں صوبوں کے وزیراعلا گلگت بلستان اور وزیراعظم ازاد کشمیر بیٹھ کر دو دو تین تین گھنٹے میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ پنجاب اور کے پی کے سے زیادہ یا سب سے پہلے سنے جانے والا صوبہ یا وزیراعلا وہ سندھ کا تھا مراد علی شاہ صاحب ازاد کشیب میر کے وزیراعظم کو سنا گیا گلگت بلستان کے وزیراعلا کو سنا جاتا تھا اور ان سے تجویزیں لی گئی اور پھر یہ جتنے فیصلے پرائم منسٹر صاحب نے کنسنس سے سے کیے مجھے کوئی ایک مثال بتا دے کہ ان کے حکوم تو میں ایسے ہوتا رہا تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہے ایک امتحان ہے ہمارے ملک کے اوپر ہمارے عوام کے اوپر اس میں آپ جو ہے بجائے کہ آپ اس پہ سیاسی سکورنگ کریں آپ پاکستان کی عوام کو ان چیزوں کا جواب دیں کہ اس ملک کے ساتھ جو آپ کے دور اقتدار میں یہ جو منی لانڈنگ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کریں اور میرے خیال میں کہ اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے جو غریب عوام کا یہ جو پیسہ ہے وہ واپس لے کر آئے اور اس ملک میں جو مشکل وقت ہے ملک پہ اوپر کافی مشکل وقت ہے تاکہ اپنے غریب عوام میں اس کا کوئی بلا ہو سکے کیونکہ پیسے اس غریب عوام کے تینکیو ویری مچ